اسلام علیکم فینس مائنم ہے سجاد علی ونس اگن ویلکم ڈو مائی یوٹیوب چینل سجاد کرییشن سو گئیز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ سٹیپ کا نیو ٹرینڈنگ بلیک سکرین لیریکل ویڈیو سٹیٹیس بنانا سکھانے والا ہوں سو گئیز اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو گئیز اس ویڈیو کو آنٹ تک دیکھئے گا ویڈیو زیادہ لمبا نہیں ہونے والا سو ویڈیو کو کہیں سے بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہوگا ٹھیک ہے سو گئیز چلیے بغیر نائی ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارڈ کرتے ہیں سو گئیز سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے دن پلس پر ٹیپ کر کے سکسٹین انٹو نائن والے ریشو کو سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دن بیگراؤنڈ پر کلک کر کے ایک بلیک بیگراؤنڈ کو یہاں پر آپ نے ایڈ کر لینا ہے انسرٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گئیز اب آپ نے یہاں پر اوڈیو کو ایڈ کرنا ہے تو اوڈیو کو ایڈ کرنے کے لیے آپ نے آجانا ہے سٹارڈنگ میں دن اوڈیو پر کلک کر کے بھی آپ اوڈیو کو ایڈ کر سکتے ہیں لیکن گئیز میں نے یہاں پر ریسنٹلی ایک ویڈیو سٹیٹس کیریٹ کیا تھا میں یہاں پر اوڈیو کر کے اس کا جو اوڈیو ہے وہ میں یہاں سے ایکسٹریکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد گئیز آپ نے ان دونوں کی دیوریشن جو ہے وہ آپ نے ایکل کر دینی ہے ٹھیک ہے فینس سو دن گئیز آپ نے اب اس سونگ کی جو فرسٹ لیرکس ہوں گی وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہوگی تو پلائی کر کے سونگ کو سن لیجیے گا اس کے بعد سٹارٹنگ میں آ جائیے گا لیر پر ٹائپ کر کے ٹیکس پر کلک کیجئے گا دن گئیز اس سونگ کی جو فرسٹ لیرکس ہوں گی وہ آپ نے یہاں پر ٹائپ کر دینی ہوگی ٹھیک ہے فینس سو گئیز لیرکس کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں سے کر دینا ہے اوکی اس کے بعد گئیز اب آپ نے یہاں سے ڈبل ا کے اوپر کلک کرنا ہے دن گئیز ان ٹیکس کے اوپر جو آپ نے فونٹ سٹائل کو ایڈ کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں گئیز ویکٹوریا نام کا فونٹ ہے یہ والا ٹھیک ہے اس فونٹ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا آپ وہاں سے جا کر اس فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پر ایڈ کر لیجیے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو ایڈ کرنا نہیں آتا تو اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے اور اس ویڈیو کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ جا کر چیک کر لیجیے گا ٹھیک ہے فینس تو گئیز یہ والا فونٹ سٹائل جو ہے نا ان ٹیکس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد سیمپلی آپ نے یہاں سے کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو گئیز اس کے بعد آپ نے ان ٹیکس کی سائز کو انکریز کر لینا ہے ٹھیک ہے ان ٹیکس کو بڑا کر لیجیے کچھ اس ٹائپ سے ٹھیک ہے اس کے بعد گئیز آپ نے یہاں سے ان اینیمیشن پر کلک کرنا ہے دین گئیز یہاں پر آپ کو ایک اینیمیشن مل جائے گا اسکیل ڈاؤن کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ رہا تو آپ نے یہ والا اینیمیشن ایڈ کر کے سیمپلی یہاں سے اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی لیئر کو آپ نے لے جینا ہے پروجیٹ کے اندر تک جہاں تک آپ کا بیگراؤنڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد گئیز آپ نے یہاں سے کر دینا ہے اوکے دین آپ نے ویڈیو کو پلے کر کے سن لینا ہے یہ فرسٹ لائن جو ہیں وہ کہاں تک آ رہی ہیں دین آپ نے گئیز اسی پوائنٹ پر جو ہیں نا کٹ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس پلڈ کر دینا ہے دین گئیز اگین آپ نے اس ویڈیو کو پلے کر کے سن لینا ہے نیکسٹ لیرکس جو ہیں وہ کہاں تک آ رہی ہیں دین گئیز اگین آپ نے جو ہیں نا وہاں پر کٹ لگا دینا ہے ٹھیک ہے سو گائز جسی ٹائپ سے آپ نے سنتے جانا ہے جہاں پر لیرکس کمپلیٹ ہو جاتی ہیں وہاں پر آپ نے کٹس لگاتے نہیں تاکہ باقی کی جو لیرکس ہوں گی وہ یہاں پر آپ نے آئڈ کرنی ہوں گی ٹھیک ہے سو گائز یہاں پر کٹس لگانے کے بعد گائز اب آپ نے یہاں پر سونگ کی جو باقی کی لیرکس ہوں گی وہ یہاں پر آئڈ کرنی ہوں گی فerst تو یہاں پر already add ہیں سیکنڈ لیرکس لکھنے کے لیے سیکنڈ والی لیئر کو سلیکٹ کیجئے then ایڈیٹ پر کلک کریں then ان ٹیکس کو یہاں سے ریموو کر دیں اس کے بعد جو اس سونگ کی نیکس لیرکس ہے وہ آپ یہاں پر ٹائپ کر دیں ٹائپ کرنے کے بعد سمپلی یہاں سے کر دیں اس کے بعد گئی تھرڈ لیرکس لکھنے کے لیے جو ہے آپ نے سیم جو ایکشن ہے وہ ریپیٹ کرنا ہے اسی ٹائپ سے گئی آپ نے سب بھی لیرکس کو یہاں پر لکھ لینا ہوگا کو یہاں پر لکھ لیا ہے آپ نے بھی سی طرح سے سب ہی لیرکس کو یہاں پر سیٹ کر لینا ہوگا لکھ لینا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد گئیز اب آپ نے یہاں پر ایفیکٹ کو ایڈ کرنا ہے تو گئیز اس کے لیے آپ نے آج رہے ویڈیو کے سٹارڈنگ میں دن لیئر پر ٹیپ کر کے ایفیکس مینز ایفیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے ایک ایفیکٹ کو داؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے پریسمیٹک ڈیسول جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے سیمپل ہے گئیز یہاں سے آپ نیچے آئیں گے لاس میں آپ کو گیٹ مور کا آپشن مل جائے گا سیمپل اس پر ٹیپ کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا آپ کی آسانی کے لیے میں یہاں پر سکرین شوٹ شو کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے گا سو گئیز اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے دن یہاں پر آپ کو ایک ایفیکٹ مل جائے گا آپ نے اس کے اوپر ٹیپ کر کے اسے انسرٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے انسرٹ کرنے کے بعد گئیز اسے آپ نے فل سکرین میں کچھ اس ٹیپ سے سیٹ کر لینا ہے دن گئیز اس کی لیئر کو آپ نے لے جانا ہے پروجٹ کے اند تک جہاں تک آپ کا بیگراؤنڈ ہے اور گئیز اس کے بعد سیمپلی آپ نے یہاں سے کر دینا ہے اوکے ٹھیک ہو گیا اتنا سب کرنے کے بعد Tacs اب آپ نے کرنا یہ ہوگا اب آپ نے starting میں آجنا ہےondere این للحرandır لیئر اسے آپ سے Hafurnấyس کے 숨طور کلیک کر کر کے اس ایک ڈپلیکپ لیے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو next والی جو لیئر ہے اسے سیٹ کرلیں اس کا بھی ایک ڈپلیکپ لیاء لے لیجئے descon ثرڈ والی لیئر کو سب ہو ایک اس کا بھی ایک ڈپلیکپ لیaine لیجئے ٹھیک ہے اسی طرح سے گئیز جتنی بھی لیئرز آپ نے یہاں پر ایڈ کر رکھی ہیں لیرکس والی ان سب کو آپ نے ون بائی ون سیلیکٹ کرنا ہے دن ان سب کا جو ہے آپ نے ایک ڈپلیکٹ لیئر لے لینا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو گئیز اس کے بعد اب آپ نے کرنا یہ ہے گئیز اب آپ نے آ جانا ہے ویڈیو کے سٹارڈنگ میں دن لیئر پر ٹیپ کر کے میڈیا کے اوپر کلک کرنا ہے اور گئیز یہاں سے آپ نے ایک بارڈر والی پی اینجی ایمیج کو آئیڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو گئیز اس بارڈر والی پی اینجی ایمیج کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا جا کر چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے سو آئیڈ کرنے کے بعد یہاں اس پلڈ سکرین پر کلک کیجئے دن اسے فل سکرین پر سیٹ کر دیجئے دن اس کی لیئر کو بھی پروجیٹ کے اینڈ تک لے جائیے جہاں تک آپ کی باقی کی لیئرز ہیں اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں اس کے بعد اگین سٹارڈنگ میں آئیے دن لیئر پر ٹیپ کر کے میڈیا پر کلک کریں اور گئیز یہاں پر جو ہے آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لوگو یا نیو وغیرہ کو ایڈ کر لیں ایڈ کرنے کے بعد اسے یہاں پر رکھ دیں دین اس کی لیئر کو بھی پروجیکٹ کے آنٹ تک لے جائیں اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا جو ویڈیو سٹیٹس ہے بن کر ریڈی ہو چکا ہے چلیے گائز ایک بار میں آپ کو یہ پلے کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے سو گائز جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل ویسا ہی جو کہ آپ نے اس ویڈیو کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا بلکل اسی ٹیپ کا جو ویڈیو سٹیٹس ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد گائز آپ نے اسے کر لینا ہوگا سیو اس کے لیے یہاں سے شیئر پر ٹیپ کیجئے دن یہاں سے ریزولیشن اینڈ کوالیٹی سیلیکٹ کر کے سیمپلی ایکسپورٹ کر لیجئے اس کے بعد گائز آپ اسے ٹک ٹوک فیس بک انسٹا یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آسانی سے اپلوڈ کر سکتے ہیں سوگز یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہوکے اللہ حافظ